اسلام علیکم سیدہ وائز کی پیارے ناظرین خوش آمدید یہ کہانی بھی آپ سب کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آئی ہے اس لئے سچی کہانی کو آپ سنیے اور شیئر بھی کیجئے اور برائے مہربانی لائک ضرور کیا کریں ہماری دماغ ویڈیوز کو اور سبسکرائب کردیں سیدہ وائز کو بیل آئیکن کو دبائیے یہ کہانی میری خالہ کی ہے جو آج سے پچیس سال پہلے اگوا ہوئی تھی اس کہانی کو سن کر آپ سوچیں گے انسان پر انسانوں کے ہاتھوں کیسے کیسے ستم ہوتے ہیں اور کتنی مظلوم عورتیں یہاں صرف انسانی خودغرضی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں ان کو انصاف دلوانے والا آج بھی کوئی نہیں ہمارے نانا ایک خوشحال آدمی تھے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی اور جائداد بھی کافی تھی اس لئے بچوں کی پرورش انتہائی نازو نام میں ہو رہی تھی گھر میں خوشی اور بے فکری کا یہ زمانہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا نانا جان دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے میری امی خالہ اور مامو چھوٹی عمروں میں یتیم ہو گئے ہماری نانی اس وقت جوان تھی جب وہ اچانک بیوہ ہو گئے دو بیٹیا اور ایک بیٹا یعنی تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجود ان کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی وہ بہت خوبصورت تھی تین بچوں کی ماں تو کجا اب بھی غیر شادی شدہ لگتی تھی اس لیے بیوگی ان کے لیے اور بھی عذاب بن گئی شہر کے فوت ہو جانے سے نانی جان پر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ جو سرکنے سے بھی نہ سرکا جب کہ آنے والا نہ رہا تو خوشحالی کب تک رہتی نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر کا سامان بیچ بیچ کر گزارہ ہونے لگا زمین اور جائدات کا سارا نظام تہس نہس ہو گیا جب نظام چلانے والا ہی نہ رہا تو پھر حالات کا رونا وہ کیسے نہ روتی جو حالات ان پر آفت بن کر ٹوٹے تھے مجبور ہو کر ہماری نانی کو گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا وہ بھی جائدات کے معاملات کو سمحاننے کے سلسلے میں یہ بات ان کے دیوروں کو سخت ناگوار گزری انہوں نے ترہ ترہ کے گندے الزامات لگانے شروع کر دیئے ان کی چال چلن کے بارے میں باتیں اڑنے لگی لوگ بھلا کہا جو بیٹھتے ہیں ایک کی دو لگاتے ہیں بلکہ سو باتیں بناتے ہیں گویا بیوہ ہونا کوئی بہت بڑا جرم تھا جس کی سزا انہیں ملنی ضرور تھی آخر کار خاندان والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زکیہ یعنی ہماری نانی کی دوسری شادی کرا دی جائے اور ان کے بچے اپنے جچاوں کے پاس رکھے جائے چچے تو پہلے ہی اس تاک میں تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے قبضے میں آ جائے تو ہم بہ آسانی ان کی جائدات پر ہاتھ صاف کر سکیں باقی لوگ شاید اس بات کو نہ سمجھتے ہوں مگر نانی خوب سمجھتی تھی وہ تو بہت روئی بیٹی مگر ان کے مہکے والوں نے نہ سنی سسرال والے ایک دن آ کر دونوں بچیوں کو لے گئے اور بیٹا اس وقت کیونکہ ڈھائے سال کا تھا اس لیے اس کو ہماری نانی کے پاس ہی رہنے دیا اور ہماری نانی کی دوسری شادی کر دی گئی اس وقت میری امی کی عمر گیارہ سال تھی اور خالہ سبا وہ مشکل آٹھ سال کی تھی خالہ بڑی شوق اور شرارتی تھی وہ خوبصورت بھی بہت تھی بلکل ماں جیسے صورت پائی تھی ان کے چچاوں کو یہی فکر تھی کہ کسی طرح جائدات سے ان یتیم لڑکیوں کو محروم رکھا جائے انہوں نے پہلے امی جان کی شادی کی اور ان سے جائدات کا حق لکھوا لیا اببا جان نے کہا کہ مجھے جائدات کی ضرورت نہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمیں صرف لڑکی کا رشتہ چاہیے ہمیں پیسے کی لالچ نہیں ادھر سے اتمنان ہو گیا اور مامو تو ابھی چھوٹ اسے تھے ابھی یہ خار باقی تھا یعنی امی کی شادی کے بعد خالہ سبا رہ گئی انہوں نے ان کے لیے بھی جلدی سے رشتہ ڈھوننا اور شادی کر دی حالانکہ وہ اچھے لوگ نہ تھے اور خالہ بھی بہت کم عمر تھی ایسی لڑکی جس کے سر پر نہ ماں کا سایہ ہو نہ باپ کی شفقت اور نہ ہی چچاؤں نے پلٹ کر خبر لی ہو سسرال والوں نے سوچا اس کا تو کوئی ہے نہیں انہوں نے خالہ پر خوب ستم ڈھائے اور ایک دن شہر نے نشے کی حالت میں خالہ کو رات کے وقت مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اس نے سوچا کہ کہیں پاس پڑوس میں جا بیٹھے گی صبح واپس آ جائے گی یا مہکے چلی جائے گی جب صبح کئی دن تک گھر نہ لوٹی تو اس کے شہر نے مہکے جا کر پتا کیا مگر وہ وہاں بھی نہ گئی تھی اس نے خالہ کے چچاؤں کو بتایا کہ تمہاری بھدیجی برے چلن کی تھی بد کردار تھی کسی شخص سے ملتی تھی آوارہ تھی اور ایک دن غائب ہو گئی یقین ان اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے بہتر ہے کہ اس کی تھانے میں رپٹ لکھوائی جائے اس بیان پر برے خاندان میں حلچر مجھ گئی ان لوگوں نے تھانے میں بھی رپورٹ درج کرا دی پھر سارے خاندان والوں نے یہی فیصلہ کیا کس معاملے کو یہی دفن کر دیا جائے تلاش کرنے سے مفت کی بدناوی ہوگی اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے میرے نانی بہت روئی پیٹی کہ میری بیٹی ایسے بھاگ جانے والی نہیں تھی ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے اس کو تلاش تو کرو مگر کون تلاش کرتا امی اپنے گھر اور بچوں میں مصروف تھی سو تیلے نانا بھی اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے پھر دن ہفتوں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہیں یہاں تک کہ چوبیس سال گزر گئے نانی کے ایک دیور کا صرف ایک بیٹا تھا جو فوت ہو گیا اور دوسرا دیور بے اولاد ہی تھا اس طرح یہ دونوں جائداد کے لالچی انسان جنہوں نے جائداد کی خاطر ہماری نانی کو اور ان کے بچوں کو ان سے جدا کیا اور بچوں کو تکریفوں میں ڈالا خود بھی بے اولاد ہی مر گئے اور یتیموں کی جائداد ان کے کسی کام نہ آئی آخر کار میرے مامو جب جوان ہوئے تو یہ جائداد ان کو ہی ملی یعنی حقدار کا حق اس کو مل کر ہی رہا مگر اس جائداد کی وجہ سے نانی بچاری نے بہت دکھ اٹھایا اور اپنی معصوم بچیوں سے جیت جی دور ہو گئی یہ فروری کی ایک خوشک اور خاموش سی شام تھی جب دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کولا سامنے میرے مامو کھڑے تھے میں نے امی سے کہا مامو جان آئے ہوئے ہیں اور کچھ پریشان اور کچھ الجہ ہوئے لگ رہے ہیں امی نے پوچھا کیسے آنا ہوا بھائی کہنے لگے ہماری کھوئی ہوئی بہن کا پتہ چل گیا ہے وہ ایک گاؤں میں موجود ہے ہمارے شہر کی ایک لڑکی کافی عرصے پہلے گم ہو گئی تھی جو اسی دیہات میں بیچی گئی تھی وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو اسی نے آ کر بتایا کہ وہاں ایک عورت جو اپنا اصلی نام جو کہ ہمارے ہی نام ہیں مامو نے جب سنا تو بیچین ہو گئے مامو جان نے امی سے مشورہ کیا امی جان نے بھی فوراں کہا کہ تم کسی عورت یا آدمی کو اس دیہات میں بھیجو جہاں سبا موجود تھے تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ واقع ہماری بہن ہے کہ نہیں امی اور مامو نے محلے کی ایک عورت اور اس کے شہر کو تیار کیا جن کے عزیز اس گاؤں کے قریب رہتے تھے وہ وہاں گئے پھر وہ عورت سبا خالہ کے گھر کس طرح پہنچی اور ان کو جا کر ہماری نانی جان کا خط دیا سبا خالہ اپنی والدہ کا خط پڑھ کر بے قرار ہو گئی عورت اور اس کا شہر واپس آگئے اور حالات بتائے اب تو ہماری نانی رونے پیٹنے لگی کہ میں خود جاؤں گی اپنی بیٹی کے پاس مامو نے نانی جان کو سمجھایا کہ جلدی نہ کریں پہلے میں خود جا کر تزدیق کرتا ہوں پھر آپ کو لے چنوں گا مامو نے اس آدمی کی منت سماجت کی کہ بھائی تم تو وہاں سے ہو کر آگئے ہو اب ہماری آنکھوں کو بھی تھنڈک دے دو ہماری بہن کو ہم سے ملوا دو مجھے اس دیہات میں لے چلو وہ راضی نہ ہوتا تھا پھر اس شرط پر راضی ہوا کہ میں صرف آپ لوگوں کو ان آدمیوں کے نام اور گھر کا پتہ دیتا ہوں جہاں پر آپ کی بہن رہتی ہے مگر میں ان کے گھر آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا ان لوگوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتا وہ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں وہ آدمی کو جان سے مار دیتے ہیں اس کی لاش تک نہیں ملتی مامو کہنے لگے چلو تم ہمیں جہاں تک لے جا سکتے ہو لے چلو باقی کا کام ہمارا ہے ہماری تو بہن ہے ہمیں تو اپنی جان جوکوں میں ڈالنی ہی پڑے گی خیر مامو نے اس شخص سے ان لوگوں کا پتہ لے لیا اپنے ساتھ ایک اور بہادر آدمی کو تیار کیا اگلے دن وہ اس گاؤں کو روانہ ہو گئے اور اس آدمی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے دروازے پر پہنچے تو بہن نے دروازہ کھولا بہن نے بھائی کو پہچان لیا دونوں گلے مل کر خوب روئے اس آدمی کا نام روشن تھا جس کے گھر میں خالہ سبا اس کی بیوی بن کر رہتی تھی روشن نے بھائی اور بہن کے ملنے پر کوئی اعتراض نہ کیا اس نے مامو کو بتایا کہ میں نے آپ کی بہن کو پچیس سال پہلے دھائی ہزار روپے میں خریدا تھا کس زمانے میں دھائی ہزار روپے بھی کافی بڑی رقم تھی اب خالہ سبا کے اس آدمی سے دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی بڑا بیٹا شادی شدہ تھا بیٹی سب سے چھوٹی تھی ان لوگوں نے مامو کی آؤ بھگت کی بلکہ خالہ سے ملنے کے لئے بھی آنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن انہوں نے خالہ کو مامو کے ساتھ میکے بھیجنے سے منا کر دیا وہ کہتے تھے جس کو ملنا ہو بے شک ہمارے گھر آ جائے مگر ہم اپنی عورت کو جانے نہیں دیں گے یا پھر اپنی کوئی عورت آپ لوگ اس کے بدلے میں ہمارے پاس امانت چھوڑ جاؤ یا اپنے رشداروں سے مل کر واپس آ جائے گی تو پھر تم لوگ بھی اس کے بدلے میں چھوڑی ہوئی عورت آ کر ہم سے لے جانا غرض یہ کہ وہاں سے خالہ کو لے کر آنا خطرے سے خالی نہ تھا مامو نے پولیس کی مدد حاصل کرنا چاہی ہوئی تو خاندان والوں نے ساتھ نہ دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم پہلے تمہاری وجہ سے کیا کم بے عزت ہوئے ہیں جو اب رہی صحیح قصر پوری کرنی ہے ہمیں پولیس کی خواریں نہیں بھگتنی پولیس بھی ان لوگوں سے ڈڑتی ہے ان کا پیسہ کھاتی ہے مامو بغیر خالہ کو لیے واپس آگئے نانی کو آ کر حال بتا دیا تو وہ تڑپنے لگی کہ میں ہر صورت میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے انہیں بار بار بے ہوشی کے دورے پر رہے تھے وہ بیمار ہو گئی ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ امی نانی اور مامو دوبارہ گاؤں جائیں گے اور ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے اگر وہ خالہ کو تھوڑے دنوں کے لیے ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے تو ٹھیک برنا جو اللہ کو مزور ملاقات تو ہو جائے گی امی نانی اور مامو پر خوشی کی کیفیت بھی تاری تھی لیکن انہیں پریشانی بھی تھی ظاہر سے باتیں بہن سے مل کر آنا ہی تھا وہ ساتھ نہیں آسکتی تھی یہ بھی بہت بڑا غم تھا چلو ایک دیدار ہی سہی امی نانی اور مامو پھر گاؤں روانہ ہو گئے ہم نے چار دن اللہ اللہ کر کے کاتے پانچ پہ دن تقریباً دو بجے دوپہر سب لوگ واپس آ پہنچے ہماری جان میں جان آئی میں نے پہلے بار اپنی گمشدہ خالہ کو دیکھا ساتھ ان کا بڑا بیٹا اختر اور لڑکی سکینہ بھی آئے تھے خالہ تو امی جان سے کہیں زیادہ بڑی لگتی تھی چہرے پر جھریہ پڑ چکی تھی اور غموں کی دھوپ نے ان کی آنکھوں کی چمک کو دھندلا دیا تھا امی نے بتایا کہ وہ لوگ کسی طرح خالہ کو بھیجنے پر رضا مند نہ تھے مگر ان کے بڑے بیٹے نے ساتھ دیا کہ میں اپنی ماں کو لے جاتا ہوں اور میں ہی واپس لے کر آؤں گا اس لیے وہ بھی ساتھ آیا ہے خالہ کے گزرے وقت ہی کہانی سب نے سنی اور سب ہی روتے رہے بڑی ستم بھری داستان تھی وہ ایک ایک ظلم کو یاد کر کے روتی اور کہتی کہ اب کبھی واپس نہ جاؤں گی اپنوں کی شکلے تک بھول گئی تھی برسو پہلے جب پہلے شہر نے نشے کی حالت میں رات کے وقت گھر کا دروازہ کھول کر باہر گلی میں دھکا دیا تھا تو خالہ بیچاری ایک جانے والی کی گھر رات کو پناہ لینے کی خاطر چلی گئی اس عورت کا نام زبیدہ تھا خالہ نے سوچا کہ رات کو زبیدہ آپا کے پاس گزار لوں گی صبح سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے خالہ نے بتایا جب میں زبیدہ کے گھر پہنچی اور اس کو ماں کہا تو اس نے گلے سے لگا لیا بڑی تسلی دی اور مجھے خوب کھلائے پلائے کہنے لگی بے فکر ہو کر یہاں سوچا میں صبح ہی تم کو تمہارے میں کے پہنچا دوں گی صبح اس نے شہر کو ساتھ لیا اور مجھے تانگے میں بٹھا کر بسو کے اڈے پڑ لائی یہاں سے ہم لاری میں بیٹھے میں راستوں کو نہیں جانتی تھی مجھے کچھ پتانا چلا کہ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں جب ہم ایک گاؤں میں اترے تو یہ مجھے کسی اور گھر میں لے آئے جگہ معلوم نہیں کون سی تھی مگر یہ اجنبی لوگ تھے مجھے یہاں چھوڑ کر وہ دونوں میاں بی بی غائب ہو گئے میں نے رونا شروع کر دیا تو لوگوں نے مجھ پر بہت سختی کی مجھے مارا پیٹا کہ چپ رہو اور پچھلی زندگی کو بھلا دو کیونکہ ہم نے تم کو رقم دے کر خریدا ہے پھر میرا نکا زبردستی کر دیا گیا میرا شوہر مجھے ایک گاؤں میں لے آیا جہاں اس کے کچھ عزیز رشدار پہلے سے رہتے تھے یہ لوگ مجھ سے بہت محنت کراتے مارتے بھی تھے کبھی رحم بھی کھاتے تھے میں روتی تھی کبھی چپ ہو جاتی پھر بچے ہو گئے اور زندگی ایسے ہی گزرتی رہی اب مسئلہ یہ تھا کہ خالہ سبا واپس جانا نہیں چاہتی تھی وہ واپس جانے پر راضی نہ تھی مامو اور نانی بھی ان کو واپس بھیجنے پر تیان نہ تھے آخر کار مامو نے کسی طرح ان کے بیٹے اختر کو سمجھا بجا کر چلتا کر دیا سکینہ نے بھی کی دیکھ گیا کہ میں اپنی ماں کو واپس لے کر جاؤں گا یا پھر تم لوگوں سے بدلہ لوں گا مامو وکیل کے پاس گئے تاکہ قانونی تحفظ حاصل کر سکے انہوں نے کیس کا مشورہ دیا اور مامو نے ان لوگوں پر کیس دائر کر دیا چند مہینے اسی طرح گزر گئے خالہ سبا کبھی نانی کے پاس رہتی کبھی امی کے پاس تو کبھی میرے مامو اور ممانی کی گھر مگر حالات کی ستم زریفی دیکھئے کہ جلد ہی تمام رشیداروں کے رویے بدلنے لگے جب خالہ سبا کو تنس کا نشانہ بنانے لگے وہ تو وہ الگ پریشان رہنے لگی رشیدار مشورہ دیتے کہ سکینہ کی شادی کر دو اور خالہ سبا کی بھی کہیں شادی کر دو تاکہ بلک آ کر انہیں پھر نہ لے جا سکے پہلے شہر کے پاس گئے منشے میں دھت پڑا ہوا زندہ لاج بن چکا تھا اس نے خالہ کے حالات میں دلچسپی نالی امی اپنے معاملات میں نانی بڑی ہو کر خود ایک ذمہ داری بن جکی تھی ان دو عورتوں کا بوجھ خاندان والوں پر بڑھ گیا اب سبھی خالہ اور اس کی بیٹی کو بوجھ سمجھنے لگے اس دوران ایک مرتبہ میں مامو کے گھر گئی تو خالہ نے رو کر مجھ سے کہا نجمہ اللہ کے واسطے تمہیں ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ اب میری اور شادی نہ کریں مجھ بڑی ہڈیوں کو مزاق نہ بنائیں میری عمر اب شادی کرنے کی نہیں رہی وہ رو رو کر کہتی تھی کہ میں ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت کر کے گزار لوں گی مگر ان کو کہوں میری شادی نہ کریں ان کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا مگر میں کیا کر سکتی تھی صرف تسلیح ہی دے سکتی تھی میں نے کہا خالہ آپ فکر نہ کریں یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں کوئی دشمن تو نہیں ہیں یہ لوگ وہی کریں گے جو آپ کے حق میں اچھا ہوگا اس دوران خاندان میں مختلف رشدار زیر بحث لائے جانے لگے آخر کار ایک رشتہ پسند کر لیا گیا اس آدمی کا نام منیر تھا پہلے بیوی وفات پا چکی تھی اور اولاد بھی جوان تھی گھر بار چلانے کے لئے ایک عورت کی ضرورت تھی اس سے مامو نے خالہ سبا کا نکاح پڑھوا دیا اس نکاح کی تقریب میں ہماری امی نے بھی شرکت کی واپس آ کر امی نے بتایا کہ آدمی تو بس ٹھیک ہی لگتا ہے اب آگے سبا کی قسمت اب خالہ کی شادی کو سال ہو چکا تھا ہم لوگ دبائی چلے گئے خالہ کی بیٹی پہ ان کے ساتھ رہتی تھی یہ دونوں ماں بیٹی نئے گھر میں کس حال میں تھے ہمیں نہیں پتا تھا لیکن ایک دن پھر ہمیں خبر ملی کہ خالہ جان نے خودکشی کر لی ہے لیکن کیسے اس بات کی اب تک اندرونی خبر ہم تک نہیں آئی تھی پھر امی کو کسی کام سے ملک واپس جانا پڑا وہاں جا کر پتا چلا سکینہ کے زبانی کہ امی بہت پریشان تھی دوسرے اببہ بھی ان پر ظلم ڈھاتے انہیں ترہا ترہا سے جسمانی طور پر تکلیف دیتے پھر ایک دن ہمارا بھائی گھر پر چلا آیا اور اس نے ماں کو کہا کہ تم نے ہمیں دھوکا دیا تم سے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ گھر چلو لیکن تم نے یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ رہ کر خود کو بدنام کر دیا پھر شادی بھی کر لی میری یہ بہن بھی تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہے اس سے بہتر تھا تم مر جاتی امی ویسی ہی پریشان تھی بھائی نے کہا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا تم میری ماں نہیں ہو بھائی تو یہ کہہ کر چلا گیا لیکن پھر ماں نے اسی رات زہر کھا کر خودکشی کر لی سکینہ نے روتے روتے ساری داستان سنا دی پھر میں نے امی سے لڑ کر کہا کہ سکینہ کو میرے ساتھ آپ دبائی میں رہنے دیں یہ آپ کی بیٹی بن کر رہے گی اپنی بہن کا تو آپ نے خیال نہ کیا لیکن کم از کم ان کی بیٹی کا ہی خیال کر لیں پھر سکینہ ہمارے ساتھ آ گئی اللہ تعالی نے اس کی زندگی کو اچھا بنانا تھا تو وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی ورنہ اس کی زندگی بھی عذیتناک ہو جاتی کیونکہ اس پر اس کے دوسرے ستیلے باپ نے حملہ کیا تھا عزت پر حملہ اور ایک بار تو اس کی عزت مکمل طور پر لوٹی جا چکی تھی اگر ہم بروقت اس کے گھر نہ پہنچتے تو شاید وہ بھی زندہ نہ رہتی سکینہ ہمارے ساتھ ہے لیکن وہ شادی سے ڈرتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے مردوں سے ڈر لگتا ہے امی نے اسے واقعی بیٹی بنا کر رکھا اب وہ نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ اپنے گھر میں میری ہی چلتی تھی اور میری وجہ سے میری وہ بہن سکینہ آج عزت سے تھی پھر میں نے ہی اسے بہلا پس لاکر اس کی شادی کروا دی ایک اچھے شریف انسان سے جب اس کی شادی ہوئی اس نے اسے دل و جان سے قبول کیا اس کے پچھلے گزرے ہوئے کل کو بھی قبول کیا سب کچھ جانتے بوچھتے بھی اس سے شادی کی عزت کی زندگی دی اور سکینہ اب خوش ہے یقیناً خالہ سبا کی روح بھی مطمئن ہوگی گو کہ انہوں نے بہت برا قدم اٹھایا حرام موت کو گلے لگایا لیکن ان کی بیٹی آج خوش و خورم ہے سوچتی ہوں بعض عورتیں کتنی بدنصیب ہوتی ہیں جن کو عمر بھر چین سے جینا میسر نہیں آتا جیسا کہ ہماری خالہ سبا جن کی زندگی کے پچیس سال انسان خودغرضی کی بھیٹ چڑ گئے نہ شہر نے سہارہ دیا نہ بھائی نے اور نہ بیٹے نے بلکہ بیٹے کے خاطر انہوں نے موت کو گلے لگا لیا اور موت بھی کوئی عام موت نہیں بلکہ حرام موت نجانے کیوں انسان اتنی جلدی کرتا ہے نجانے کیوں ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو پچتاوے کی آگ میں جلتی رہتی ہیں لیکن اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں وہ اپنے ناکردہ گناہوں کا بدلہ چکا رہی ہوتی ہیں